اور میں میں کس سے فریاد کروں کس کو جا کے سنوں اپنے دل کا حال کس سے شکایت کروں ان زیادتیوں کی جو آپ کی گھر میں میرے ساتھ ہوئی پاکسن ٹی وی انڈسٹری کی نامور پاورسٹائل فنکارہ جس کو مشکل کرداروں کے لیے سب سے بیسٹ سمجھا جاتا ہے پچھلی تین دہائیوں سے ڈراما انڈسٹری سے وابستہ ہے ہر کردار کو بہت امدگی کے ساتھ نبھانے والی پیٹوی کی نامور فنکارہ شکوفتہ اجاز صاحبہ آج کی ہماری ویڈیو شکوفتہ اجاز صاحبہ کی ذاتی زندگی سمیت فنی سفر کے متعلق ہوگی شکوفتہ اجاز کی ادھکاری اور کام سے تو آپ سب واقف ہوں گے لیکن آج کی ہماری ویڈیو شکوفتہ اجاز کی ذاتی زندگی کے متعلق بھی ہوگی شکوفتہ اجاز کا شمار ایسی ادھکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف شویس انڈرچی میں کامیابی سمیتھی بلکہ ذاتی ازواجی زندگی بھی بھرپور تریکے سے گزاری نام اور شورت ہونے کے باوجود شکوفتہ اجاز ایسی انسان ہے جو اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں ایک فرما برداد بیوی اور بہت نرم دل ماں جس کی ماشاء اللہ چار بیٹیاں ہیں شکوفتہ اجاز کا تعلق دھیات سے تھا اور وہ دھیات آج تک اس میں سے نہیں نکل سکا کراچی میں آلی شانگھر جو پوش ایریے میں واقع ہے لیکن اپنے گھر میں دھیات سا ماحول بنا کر اپنے بیٹے دنوں کو یاد کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں مزید باتوں میں الچانے کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں کہ شکوفتہ اجاز پانچ مئی انیس سو ساٹھ کو گجرات کے گاؤں کجاہ میں پیدا ہوئی شکوفتہ کے والد ائر فوس میں تھے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی پھر والد کی ٹرانسفر ہو گئی اور یوں شکوفتہ اجاز اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی آ گئی انٹر تک تعلیم کراچی سے حاصل کی اس کے بعد گریجوشن کیا والد چونکہ ائر فوس میں تھے تو اپنے والد کے توسط سے شکوفتہ اجاز پی آئی اے میں بطور ائر ہوسٹس منتخب ہو گئی کیونکہ شکوفتہ اجاز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تھی اور ائر ہوسٹس کے لیے پڑھائی کے ساتھ خوبصورت ہونا لازم ملزوم ہوتا ہے اسی وجہ سے شکوفتہ اجاز بہ آسانی منتخب ہو گئی کچھ عرصہ ائر ہوسٹس کی جوب کی ائر ہوسٹس جوب کے دوران شکوفتہ اجاز کی ایک دوست نے اس کو مارلنگ انڈسٹری میں جانے کا مشورہ دیا یوں اپنی دوست کے مشورے کی وجہ سے مارلنگ انڈسٹری میں قدم رکھا ایک فیشن شو میں شکوفتہ اجاز کی ملاقات کازم پاشا جو ڈراما پیڈیوسر تھے ان سے ہو گئی کازم پاشا جو کہ نیدہ یاسر کے والد ہیں انہیں شکوفتہ اجاز کی خوبصورتی اور کونفیڈنس کو دیکھ کر ڈراموں میں کام کرنے کی آفر کی جس کو شکوفتہ اجاز نے فوری قبول کر لیا لیکن گھر والوں کی اجازت ابھی باقی تھی شکوفتہ نے اپنے گھر والوں سے اجازت مانگی اجازت تو مل گئی لیکن اس شرط پر کہ وہ فلموں یا سٹیج پر نہیں بلکہ صرف اور صرف ٹی وی پر کام کریں گی شکوفتہ اجاز 1989 میں ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہو گئی پہلے ٹی وی ڈرامے کا نام تھا جانگلوس جو 1989 میں ریلیز ہوا جو شوکت صدیقی کے ناول سے لیا گیا ایک کھیل تھا اس کو کازم پاشا صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کرو کچھ سجھائی نہیں دیتا چارو اور اندھیرہ ہی اندھیرہ چھپن اپیسوڈ پر مشتمل اس ڈرامے کو بے حد پسند کیا گیا اس ڈرامے میں شکوفتہ اجاز نے جمیلہ کے نام سے چودرانی کا بہت امدہ کردار ادا کیا لیکن کچھ انجانی وجوہات کی بنا پر یہ ڈرامہ مکمل نہ ہو سکا یعنی آخر تک نہ چل سکا لیکن اس ڈرامے میں شکوفتہ اجاز کو بریک تھوڈ ملا اور ٹی وی انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی پھر اس سے اگلے سال 1990 میں ایک اور ڈرامہ ریلیز ہوا جو کہ بہت کامیاب ہوا ڈرامے کا نام تھا آنچ جو 1990 میں ریلیز ہوا اسی ڈرامے نے اصل مائنوں میں شکوفتہ اجاز کو عروج کی برندیوں پر پہنچا دیا شکوفتہ اجاز کو اسی ڈرامے کی نسبت یاد کیا جاتا ہے یہ ڈرامے ایک ایسی فیملی اور بچوں کے متعلق ہوتا ہے جن کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور ستیلی ماں کو مسلط کر دیتا ہے ستیلی ماں کے روپ میں شکوفتہ اجاز شفی محمد کی بیوی ہوتی ہے ستیلی ہونے کے باوجود بچوں کی مکمل دیکھ بال کرتی ہیں مگر بچے اپنی ستیلی ماں سے نفرت کرتے ہیں لیکن شکوفتہ اجاز بچوں کی نرازگی یا نفرت کو شہر سے چھپا کر رکھتی ہے اور بلاخر ان کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے شکوفتہ اجاز نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈرامہ سل آنچ کی کامیابی کے بعد میں نے ڈرامہ انڈسٹری نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس ڈرامے کے ذریعے شکوفتہ اجاز کو بے پناہ شہرت ملی اور اسی ڈرامے نے لوگوں کی زندگیوں اور سوچ کو بدل کر رکھ دیا پھر انیس سو چوننوے میں کشمیر کے موضوع پر بننے والا ڈرامہ سل انگار وادی ریلیس ہوتا ہے اس میں راوف خالد، تارک میراج، اتیکہ اوڈو، خیال سرحدی، قوی خان اور شکوفتہ اجاز ہوتی ہیں اٹھارہ اپیسوڈ پر مشتمل اس ڈرامے نے بھی بہت کامیابی اس میں اس ڈرامے میں کشمیریوں پر بھارت کے مظالم اور پاکستان مجاہدین کی جانب سے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کو دکھایا گیا تھا اس میں شکوفتہ اجاز نے ڈاکٹر اوشا کا بہت امدہ کردار نبھایا شکوفتہ اجاز کو ٹی وی ڈرامے کی ایسی ادھکارہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ہر مشکل سے مشکل ترین کردار بہ آسانی نبھانا جانتی ہیں ہر قسم کے مشکل رول کے لیے شکوفتہ اجاز کو منتخب کیا جاتا ہے نبے کی دھائی شکوفتہ اجاز کا شروعاتی اور عروج کا دو رہا بے شمار سوپر ہٹ ٹی وی سیریلز میں کام کیا اگر بات کی جائے شکوفتہ اجاز کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام ہے ڈراما سیل جانگلوس آنچ پرچھائیاں جینا تو یہی ہے حقیقت انگار وادی خالہ کلسوم کا کمبا کٹی پتنگ آنسو مکان تھوڑا ساتھ چاہیے زندگی دھوب تم گھنا سایا ڈگڈگی میرے قاتل میرے دلدار ہری ہری چوڑیاں سلسلے یاریاں رشتے بکتے نہیں مجھے بیٹا چاہیے اس کے علاوہ چند پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا 1990 میں شگفتہ اجاز نے پاکستانی آرمی کے کرنل سے شادی کی جس کا نام ہے یحییٰ علی صدیقی جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن وہ عمر میں شگفتہ اجاز سے کافی بڑے ہیں اس میں سے شگفتہ اجاز کی چار بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام ہے انعیہ صدیقی ایما صدیقی حیاء صدیقی اور نبیہ صدیقی شگفتہ اجاز نے اپنی چاروں بیٹیوں کی بہترین تلیم و تربیت کی جن میں سے ایک بیٹی ماشیلہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے انعیہ صدیقی جو پاکستان کی پہلی آن لائن فٹنس ارگنائزیشن چلا رہی ہیں اس کے علاوہ وہ شگفتہ اجاز کے بیوٹی سیلون کی برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہے جس کا نام اینوے سلون ہے جو 2013 میں بنایا گیا اس کے علاوہ دوسری بیٹیاں ابھی زیر تعلیم ہیں شگفتہ اجاز کو ڈراما سل میرے کاتر میرے دلدار نے بہترین سپورٹنگ رول ادا کرنے پر ہم ٹی وی کی جانت سے بیس سپورٹنگ ایکٹرز کا ایوارڈ ملا شگفتہ اجاز چونکہ ایک دھیاتی خاتون ہے جس کا تعلق پنجاب کے زلق گجرات کے ایک دھیات سے ہے تو اپنے پنجابی کلچر کو اپنے ساتھ لیے کراچی میں زندگی گزار رہی ہیں شگفتہ اجاز نے اپنے آلی شانگ گھر کے تیسرے پورشن کو مکمل دھیاتی پورشن بنا رکھا ہے جہاں مٹی کے برطن مٹی کا چولا چار پائی پھول پودے سبزیاں بھی اگا رکھی ہیں جہاں لکڑیاں جلا کر ہانڈی اور روٹیاں پکاتی ہیں اپنے پنجابی کلچر اور ماضی سے بہت لگاؤ رکھتی ہیں اپنے گھر میں ہی گاؤں سا محور بنا رکھا ہے ڈراما سلیل ڈگڈگی جو کہ کومیڈی سلیل تھا اس میں بہت امدہ مزہیہ کردانی بھائی اس کے علاوہ ڈراما سلیل بلبلے میں بھی ایز ایک گیسٹ بھی کئی بار شامل ہو چکی ہیں نو ڈاؤٹ کہ شگفتہ اجاز پاکستان کی ورسٹائل فنکارہ ہے جو بہترین کیریر کے ساتھ ساتھ بھرپور گھریلو زندگی بسر کر رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو نظر آتی ہے شگفتہ اجاز صاحبہ کے پاس ایک بہت پیرا ڈاؤگ بھی ہے جس کی وہ تصویر اکثر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں اسی مہینے گیارہ مارچ دوہزار اکیس کو شگفتہ اجاز کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک شگفتہ اجاز صاحبہ کو سیدھو تندرستی اور لمبی زندگی اور مزید کامیابیہ عطا فرمائے اور ان کو بیٹے کی نعمت سے بھی نوازیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلومت ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل آپشن کو بھی پرس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیگرافی کے نام سے پلیئے لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے اب مازی کے نامور فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں اس وقت آپ سکرین پر پاکستانی فنکاروں کے ویڈیوز کے تھم نیگ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو تو اسی پلیئے لسٹس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرز بیگرافی اس کا وزٹ لازمی کیجئے گا اس میں یہ تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی موسیقی